جسے نہ کوئی خرید سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے اور جس کو نہ کوئی آپ سے چھین سکتا ہے اور نہ آپ سے چھرا سکتا ہے یہ پہلا میسج ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں میں قطم یہ نہیں کہتا کہ آپ پیسہ نہ کمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو حق حلال کا پیسہ دے آپ بلینر ہو جائیں آپ بہت بلینر ہو جائیں دیکھیں آپ کے پاس تین لاکھ روپیہ ہے اور تین لاکھ روپیہ کا ایک جوتہ ملتا ہے جو سنیک سکن کا بنا ہوا اٹلی کا جوتہ ہے مجھے اس بات سے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ وہ سنیک سکن کا تین لاکھ روپیہ کا جوتہ لے لیں لیکن مہربانی کر کے اس جوتے کو ٹوپی نہ سمجھیں یہ نہ سمجھیں کہ وہ چونکہ تین لاکھ کا ہے تو اس کو بھا کے سر پر رکھیں سر پر کوئی دس روپیہ کے کپڑے والی ٹوپی جو ہے وہ سر پر رکھنی ہوگی چاہے اس لیے تو پیسے کا وہی مقام ہے یہ نہیں کہ پیسے کا کوئی مقام نہیں ہے مگر جو مقام ہے پیسے کو اسی جگہ پر رکھنے کی ضرورت ہے یہ میرا بیٹا ایک پہلا ٹیک ہوم میسج ہے جو میں آپ کو کرنا چاہتا آپ کے ذہن میں لائے آپ جب یہ بات کر کے ختم کروں گا آپ اپنے دل میں یہ ضرور سوچیں گے کہ کہنے تو باتیں مجھے خوبصورت لگتی ہیں اگر معاشر میں تو ایسا نہیں ہوتا کسی دفتر میں کوئی آدمی بڑھنی گاڑی سے نکل کے جاتا ہے تو اس کا اور ہے کھٹے کپڑوں والوں کی کیا قدر ہوگی بالکل ایسا ہی ہوگا لیکن میٹھا اس موقع پر آپ نے ان لوگوں کو اپنا رول مارڈر نہیں بنانا آپ نے اپنے رول مارڈر خود کرنے ہیں اور آپ نے اپنا رول مارڈر اپنے آپ کو خود بنانا ہے ایک تو پہلا یہ میرا میسج ہے دوسری بہت بڑی گلتی جو میری نسل اور میرے سے متصل نسل کے ساتھ ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان بورانوں کا شکار ہے ہر وقت یہی بات ہے پاکستان بوران کا شکار ہے دوسری پنیادی علتی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے فرد کو فرد کے لیے تیار کیا ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں بریئنٹ لوگ موجود نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ایکسٹر آرڈنری لوگ موجود نہیں ہیں مگر فرد صرف فرد کے لیے تیار ہوا ہے جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باں کہتے ہیں میرا بیٹا میرا راج دلارہ یہ اول لیبل کرے گا یہ اے لیبل میں سیون سٹار دے گا یہ کنگ ایڈرن مریکل کالج میں داخل ہوگا یہ یو ایس ایم ایل ای کرے گا پھر امریکہ میں جان ہاپٹر میں کام کرے گا اور پھر ہم کچھ عرصے بات رہیں گے اللہ کا بڑا شکر ہے ہم دو مرنے کے مکان میں رہتے تھے ہمارا ایک سائیکل ہوتا تھا اب اللہ کا شکر ہے میرے بچے امریکہ میں پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہماری شیئر گاڑیاں ہیں اللہ کا شکر ہے مری میں بھی ایک گھر ہے اللہ کا کتنا کرم ہو گیا ہمارے اللہ کا بہت کرم ہو گیا ہم کرم کو اپنے ذاتی گروت سے جنج کر رہے ہیں پرسنل ورٹیکل گروت کو ہم ترقی سمجھ رہے ہیں ان تمام باتوں میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ فرد فرد کے لیے تیار ہوا فرد معاشرے کے لیے تیار نہیں ہوا آئی می اور مائن کے چپٹر میں رہا وی آور اور اس کے شکر میں نہیں پڑھا جس کی وجہ سے ہر وہ چیز جو پرائنٹ سیکٹر میں تھی وہ اوپر جانی چلو گئی ہر وہ چیز جس کے ساتھ سرکار کا نام ہوا وہ نیچے جانی چلو گئی ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے مجھے اس دن وہ خبر اخوار یاد ہے جس میں پاکستان کے ٹرائٹن جہاز نے سنگل فلائٹ نیو یارک سے کراچی میں کی تھی مجھے وہ وقت یاد ہے جب ایمرٹس کی بنیاد پی آئیے نے رکھی تھی میں نے اس ریلوے میں سفر کیا ہے جس کو رائل ریلوے کہا جاتا تھا جس کے اندر کھانا ملا کرتا تھا میرے والدہ کا آپریشن ہوا میری چھوٹی مہین پیدا ہوئی لاہور ملیڈی وینٹرن ہاسپیٹل میں اتنی بڑی ٹرے آتی تھی جس کے اندر ہم بھی کھانا وہاں کھا لیے اٹینڈنٹ تھے وہ بھی کھانا کھا لیا ہے اور ہماری آنکھوں میں ہم نے دیکھا کہ جس چیز کے ناتھ سرکار کا نام لگا اور جو پرائیویٹ ہے جس جو بندہ ایک ہاکر تھا آو جی آو جی لاہور 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 کرنے والا اس بندے کی نیو خان باس سرویس ہے جس کے ایک رکشہ تھا جس کا اس کی ٹرانسپورٹ سرویس ہے اور جو کہ پوری دنیا کے اندر ائر لائن کرتی تھی وہ ملکہ ٹھپ ہو گئی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے اس کا ذمہ دار اوپر سے لے کر ہم سب ہیں اور ہم سب نے اس میں حصہ ڈالا ہوا ہے اور ہم نے اس کو پاسنگ کا بگ کہا ہوا ہے میں کہا کروں جی میں کوئی دارے کا ہیٹ ہوں میں کہا کردارے کا ہیٹ ہوں تو میرے انڈر تھوڑی ہے یہ تو سیکٹری کے انڈر ہے سیکٹری ہے میرے انڈر تھوڑی ہے تو چیف سیکٹری کے انڈر ہے تو چیف سیکٹری تو نہیں ہوں میں کہا کروں ہزیر اعلیٰ ایسے کرتا ہے میں کہا کروں ہزیر اعظم ہزیر اعظم یہ کہتا ہوگا کچھ بھی نہ ہوگا تو اللہ کی فرضی نہیں ہے تو we are just passing the words individual responsibility میں جس جگہ پر ہوں میرے zone of influence کے اندر میں نے کیا کیا ہے پاکستان کے تو دوسری گنیاتی ہلتی ہم نے یہ ہم میں سے جو brilliant لوگ نہیں ہیں انہوں نے صرف اپنے tower کو اوپر کیا ہے تو جو میری وجہ سے معاشرے کے اندر reflect ہونا چاہیے وہ معاشرے میں نظر نہیں آیا میرے بہت ہی پیارے بچوں میں ایک دفعہ پھر ایک دفعہ پھر سو دفعہ تو ہو پھر تو سو دفعہ میں آپ سے معافی مانتا ہوں اس بات پر یہ جرم ہوا ہے ہمارے سے اس جرم کی وجہ سے پاکستان ایسا ہوا ہے اور اس کے ہم قصور ہوا رہے ہیں لیکن میں آپ سے request کرتا ہوں کہ آپ وہ نہ کرنا ہم تو چراغے اول شب ہیں شام دھلے بچ جائیں گے لیکن تم سب آخر شب تک دیپ سے دیپ جلائے رکھنا ہے